جیسے ہی کوئی بولتا تھا میرے کو یا آج بھی اگر بولتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا یا تو یہ نہیں کر سکتا تو میں نہ چھپ رہتا ہوں نہ ان سے لڑتا ہوں میں صرف ایک ورڈ میں ایک ورڈ میں ان سے ایک سیمپل سا کوئیشن پوچھتا ہوں کیوں کیوں نہیں کر سکتا کیوں نہیں ہو سکتا اور جیسے ہی میں یہ کرتا ہوں اس کے بات بہت مزا آتا ہے آپ کو بھی کر کے دیکھنا بہت مزا آئے گا 90% لوگ ایسے ملیں گے آپ کو جن کے پاس میں اس کیوں کا جواب ہی نہیں ہوگا جواب ہی نہیں ہوگا وہ سوچ میں بڑھ جاتے ہیں جیسے میں پوچھتا ہوں کیوں 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 یہ کیسا سوال ہے تو یہ ہے وہ 90% لوگ جن کے پاس میں کوئی جواب ہی نہیں ہوتا یا ہوتا بھی ہے تو وہ اتنا فنی ہوتا ہے کہ آپ چاہ کر کے بھی اپنے آپ کو حسنے سے نہیں روک پاؤ گے جیسے ایک بار میرسا تھا تھا جب میں قریباً ایتھارہ سال کا تھا اور میں نے نیا نیا فٹوگرپی کا کورس کیا تھا تو ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا فنکشن چل رہا تھا اور وہاں پر میں اپنی مدر کے ساتھ اور فادر کے ساتھ میں کھڑا ہوا کچھ باتے کر رہا تھا اتنی دیر میں ایک سامنے سے آنٹی آئی اور آ کر کے بولی ساندیپ بیٹے کیا نیا چکر چل رہا ہے تیر آج کل میں در گیا میں منی من سوچ رہا میں نے کہا ان کو کیسے پتا لگا میرے نئے افیر کے بارے میں اور ہی چلا گیا پھر میں نے ان کو دیکھا اور درتے درتے ان سے میں نے کہا میں نے کہا کہ بھئی آنٹی جی کیا مدلب میں کچھ سمجھا نہیں کونسا چکر کیا کونسا تو آنٹی نے بولا کہتے کیوں تو یہ فوتوگرافی نہیں کر رہا آج کل یہ فوتوگرافی کا کورس نہیں کیا تونے تو نے بولا میری تھوڑی سی جانمے جان ہی میں نے کہا اچھا فوتوگرافی کی بات رہی تھی پھر انہ نے بولا بیٹے اگر تیو برا نام آنے تو ایک بات کہوں میں نے کہا نہیں نہیں آنٹی بولیے نا بیٹے میری اگر تُو مانے نا تو یہ جو تُو فوتوگرافی فوتوگرافی کے چکروں میں پڑھا ہے یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں اس سے اچھا یہ ہے کہ تُو کوئی اور ڈھنکا کام کر لے یہ آپ نہیں پڑھا ہے لکھائی میں دھیان دے میں نے وہی کیا جو میں ہمیشہ کرتا تھا میں نے کہا کیوں آنٹی جی آپ کا ایسا کیوں لگتا ہے کہ میرا فوتوگرافی میں کچھ نہیں ہو سکتا یہ فوتوگرافی بیکار کی چیز کیوں ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ میری بہن کا بیٹا بھی گیا تھا بومبے یہی سب کرنے کے لئے جو تُو کر رہا ہے اور اس کو چار سال ہو گیا دھکے کھا رہا ہے اس کا کچھ نہیں ہو ابھی تک میں نے پھر سنا پھر میں نے دوبارہ سے وہی کیوں کو لے آگر کے چپکا دیا میں نے ان سے پوچھا لیکن آنٹی میں کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اگر وہ کچھ نہیں کر پایا تو میں کچھ کیوں نہیں کر پاؤں گا شیدہ سو کوششن ہے وہ تھوڑی سی ایریٹیٹ ہو گئی لیکن اس کے بعد جو انہوں نے بولا اس دن میرا کم سے کم دس کھلو کون بڑھ گیا ہوگا ہستے ہستے انہوں نے گسے سے میرے سے پوچھا کہتے تیرے کتنے پرسنڈ آئے تھے ٹویلتھ میں میں نے فٹوگرافی سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے دور دور تک لیکن ان کا یہ سوال تھا کتنے پرسنڈ آئے تھے ٹویلتھ میں میں نے کہا جی ایٹی فائی پرسنڈ پھر انہوں نے ایک عجیب سا ایکسپریشن دیا میرے کو ایسے دیکھا جیسے کہ میرے سے بڑا بیوکوف اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے اور بولی اس کے نائنٹی ٹو پرسنڈ آئے تھے نائنٹی ٹو پرسنڈ اب بول میں نے کہا کیا بولوں اب بولنے کو آپ نے چھوڑا کے ہے کیا کوئی ہے جو ایسی بات کو سیریسلی لے سکتا ہے نو لے ہی نہیں سکتے اب بچے دس پرسنڈ لوگ جن کے پاس میں جواب ہوتا ہے ایک جنوین وجہ ہوتی ہے مطلب وہ آپ کو صرف یہ نہیں بولتے کہ آپ نہیں کر سکتے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں بول رہے ہیں تو مجھے جب بھی کوئی ایسا ملتا ہے تو میں ان کے پاس میں جا کر کے شانتی سے بیٹھتا ہوں ان کی ساری بات کو سمجھتا ہوں پھر اکیلے میں جا کر کے اس پرابلم کا سلیوشن نکال لیتا ہوں اور اپنے پورے دل سے اس انسان کو تھانکس کرتا ہوں کیونکہ انڈیریکٹلی ایسے لوگ ہم کو ہیلپ کرتے ہیں آگے بڑھ لے میں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان دس پرسنڈ لوگوں کی باتوں کو میں زیادہ سیریسلی لیتا ہوں یا اگر میرے کو اس کا جواب نہیں ملتا تو میں روک جاتا ہوں کیونکہ جواب نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چلنا بند کرتے ہیں فور اگزامپل اگر ہم اپنے گھر سے یہ سوچ کر کے نکلے ہیں کہ جب ساری لائٹس گرین ہو جائیں گی تب میں اپنے گھر سے نکلوں گا نکل پائیں گے کبھی کوئی بھی ایسا کچھ آپ کو بولتا ہے آگر کے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے تو سمجھ لینا کہ وہ بول تو آپ کو رائے لیکن اس کا اشارہ آپ کی طرف نہیں ہے وہ بس اتنا سا کہنا چاہتا ہے کیونکہ میں اس کام کو نہیں کر سکتا اپنے ستنا سا کہنا چاہتا ہے کیونکہ میں اس کام کو نہیں کر سکتا یا مجھے نہیں پتا کہ اس کام کو کیسے کرنا ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ اس پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا آپ اسے کتنے لوگوں نے ایک کہاوت سنی ہے کہ کسی پہ ظلم کرنا پاپ ہے لیکن ظلم سہنا اس سے بھی بڑا پاپ ہے کتنے لوگوں نے سنی ہے almost سب نے سنی ہے بلکل اسی طرح سے بلکل اسی طرح سے کوئی انسان اگر زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے یا کچھ بننا چاہتا ہے تو اس کو جا کر کے یہ بولنا کہ تو یہ نہیں کر سکتا اس کی ہمت کو توڑنا اس کی امید کو توڑنا ایک بہت بڑا پاپ ہے کیونکہ کئی بار کچھ لوگوں کے پاس میں صرف ایک امید ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں لیکن وہیں دوسری طرف کسی کو اتنا حق دینا کہ وہ آ کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور آپ کو کچھ بھی بولتا رہے آپ کی امید کو توڑ دے آپ کی ہمت کو توڑ دے اور آپ چپ چاپ کھڑے کھڑے اس کو دیکھتے رہو کچھ بھی نہ کہو کچھ بھی نہ کرو یہ اس سے بھی بڑا پاپ ہے مطلب سمپل ہے نہ ہمیں چپ رہنا ہے نہ کسی سے لڑنا ہے صرف سوال کرنا ہے کیوں اور پھر دیکھو ان کے کیسے پتے کھلتے ہیں پھر مزا آئے گا اور جس دن آپ لوگوں کو بھی میری طرح یہ بات سمجھ آ جائے گی اس دن آپ کی اوپر ایسی باتوں کا اثر ہونا بند ہو جائے گا مطلب کہ اس دن یہ جو پہلی دیوار ہے جس کی میں نے بات کری تھی وہ اپنے آپ ہی ٹوٹ جائے گی اس کے بعد اس پوری دنیا میں کسی میں دم نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو آگے بڑھنے سے روک سکے سوائے ایک انسان کے سوائے ایک انسان کے کوئی بتائے گا کون ہے وہ آپ خود exactly آپ خود اور یہی ہے وہ دوسری دیوار یہی ہے وہ دوسری دیوار جو پہلی والی سے کئی گناہ بڑی ہے کئی گناہ بڑی ہے آج سے بہت سال پہلے میں نے ایک کہانی سنی تھی جس کا ایک بہت بڑا impact ہوا تھا میری لائف پہ یہ کہانی ہے ایک office کی ایک office کی اور اس کی employees کی ایک بار ایک office میں جتنے بھی employees صبح صبح جب office آتے ہیں اپنے cabin میں تو ان کی desk کی اوپر ایک letter پڑا ہوتا ہے ایک letter رکھا ہوا ہوتا ہے اور اس letter میں لکھا تھا کہ وہ انسان اس company کا وہ employee جس کی وجہ سے آپ کی promotion نہیں ہو رہی تھی یا جس کی وجہ سے آپ آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے اس کی death ہو گئی وہ مر گیا ہے اور اب اگر آپ آخری بار اس employee کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ address ہے یہاں پر اگلے ایک گھنٹے میں پہنچ جائیے جیسے ہی اس address پہ گئے تو وہاں پر ایک coffin پڑا ہوا تھا coffin ہوتا ہے اس کو جب لوگ انہیں دور سے دیکھا تو ایک طرف تو سب کو دکھ ہو رہا تھا برا لگ رہا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہتا اور دوسری طرف سے ان کو تھوڑی بہت خوشی بھی ہو رہی تھی کہ چلو اچھا ہے میری راستے کا جو سب سے بڑا پتھر تھا وہ ہٹ گیا لیکن پھر ایک ایک کر کے جیسے ہی وہ لوگ اس coffin کے پاس گئے اور جا کر کے انہوں نے اس employee کی شکل دیکھی اس coffin کے اندر تو انہیں خود پہ شرم آنے لگی کیونکہ اس coffin میں کوئی نہیں تھا صرف ایک شیشہ تھا ایک mirror تھا جس میں ان کی خود کی شکل دیکھ رہی تھی آپ سب بھی تو یہی کرتے ہیں اپنی life میں کہ سارا blame اٹھا کر کے کسی situation پہ ڈال دیا کسی اور انسان پہ ڈال دیا سب جگہ ڈال دیا سوائے ایک انسان کے خود پہ یہاں پر کتنے لوگ اس بات کو مانتے ہیں جو میں نے ابھی ابھی کہی کہ آپ کے راستے کا سب سے بڑا پتھر اور کوئی نہیں ہے آپ خود ہی ہو کتنے لوگ مانتے ہیں سب لوگ مانتے ہیں لیکن ایک چیز اور ہے یہاں پر بہت مزیدار کہ کوئی بھی انسان کوئی بھی چاہے وہ آپ ہو چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہے وہ جان کر کے اپنے راستے کا پتھر کیوں بنے گا اپنا ہی نقصان کیوں کرے گا اپنا ہی دشمن کیوں بنے گا for example اگر ابھی میں یہاں پر تھوڑی چی لکڑیاں اکھٹی کر کے آگ لگا دوں اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں کہ یار پلیز میری خاتر پانچ منٹ کے لئے آ کر کے اس آگ میں جل جاؤ پانچ منٹ کے لئے کچھ نہیں ہوگا میں گیرینٹی دے رہا ہوں آپ کو بالکل بھی درد نہیں ہوگا بہت مزہ آئے گا کتنے لوگ تیار ہیں یہاں پر آنے کے لئے کتنے لوگ تیار ہیں جو ایک دو لوگ ہاتھ اوپر اٹھا رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ میں بھٹا سیکھنے کی بات کر رہا ہوں بائن سب آپ کو سیکھنے کی بات ہو رہی اس آگ میں کوئی نہیں آئے گا کوئی نہیں آئے گا کیوں کیونکہ کوئی بھی انسان ہو وہ جان بوچ کر کے اپنا لقصان کبھی نہیں کرے گا کبھی بھی نہیں کرے گا تو یہ سوال میرے کو پچھلے کئی مہینوں سے تنگ کر رہا تھا اندر ہی اندر کھا رہا تھا کہ کیا فرق ہوتا ہے ان لوگوں میں جو جانے انجانے اپنے خود کے سب سے اچھے دوست ہوتے ہیں اور ان میں جو جانے انجانے خود کے ہی سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں اور فائنلی پچھلے مہینے میرے کو جواب مل گیا سب کچھ سمجھ آ گیا کیا فرق ہے